سلام علیکم دوستو رائزنگ پیزن سیکرٹ کلاب سیمن ایڈ سیکش میں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی عمر شاہ آج آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آج کا میرا ٹاپک کبوتوں کی پرواز بڑھانے کے متعلق ہے بہت سارے دوست مجھے ورسہ پہ کہہ رہے تھے شاہ جی کوئی ایسی چیز کوئی ایسا نسخہ کوئی ایسا پانی شیئر کریں جس سے ہم اپنے کبوتوں سے اچھی پروازیں لے سکیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں سے گرن پانی اور میڈیسن کا کامیاب ترین اور مکمل ترین ایک ایسا ٹریٹمنٹ شیئر کروں گا جو میرے اپنے ذاتی استعمال میں ہے میں خود استعمال کرتا ہوں اور اس سے میں بین تا قسم کے ریزرٹ لے چکا ہوں اور انشاءاللہ جو جو میرے دوست اس چیز کو آزمائیں گے اس چیز کو اپنے کبوتروں کے اوپر لگائیں گے ان کے کبوتر ان کی سوچ اور توکواس سے بڑھ کے انشاءاللہ پروازیں دے کے آئیں گے انشاءاللہ لیکن ایک چیز کی میں وضعت کرنا چاہوں گا اگر آپ اپنے کبوتروں کو کوئی بھی کھیل پانی کوئی بھی پروازی یعنی پرواز بنانے کے لیے اپنے پرندوں کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے پرندوں کا ویٹ ضرور دیکھیں آپ کے کبوتر اوور ویٹ تو نہیں ہے آپ کے کبوتروں نے ویٹ گروز تو نہیں کیا ہوا اور موسم کو اپنے تمپریچر کو ضرور نوٹ کریں اور اپنے کبوتروں کے مزاج کو اور اپنے کبوتروں کی پرواز کی ٹائمی کو بھی آپ لوگ ضرور نوٹ کریں اور جو چیز آپ اپنے کبوتروں کو دے رہے ہیں پرندوں کو دے رہے ہیں اس چیز کی تاثیر بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ گرم ہے تھنڈی ہے موتدل ہے آپ نے اپنے پرندوں کو کیا کیا ہوئے اور آپ نے اپنے کبوتروں کو کتنا گرم کرنا ہے کبوتر ہمیشہ کبوتر خود ایک گرم خون بھالا پرند ہے گرم اور خوش حالت میں اڑتا ہے اسے اڑایا جاتا ہے اور آپ نے آخری ٹائم پہ اپنے کبوتر کو گرم ہی کرنا ہے تب بھی وہ ایک اچھی اور بنیادی پرواز دے کے اور اپنے گھر آئے گا انشاءاللہ لیکن آخری فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اپنے پرندے کا اپنے مزاج بھی خود نوٹ کرنا ہے سب سے زیادہ تیز مزاج کا کبوتر لالانک کا پرند ہے جو لالانک کا پرند ہے وہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اس کا مزاج تیز ہوتا ہے اور اس کی پروازیں بھی جون سے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے لالانک کے لئے کبوتر کو یا اس طرح کے جو بہت تیز بلڈ لائن کے آپ کے پاس کبوتر ہیں انہیں آپ کوشش کریں ان کے مزاج کو نوٹ کریں ان کی پرواز کی ٹائمنگ کو نوٹ کریں اور ان کی مقدار کوشش کریں کہ آپ کام لگائیں انشاءاللہ جو میں آپ کو آج ترتیب بتاؤں گا آپ اس ترتیب سے کریں تو انشاءاللہ آپ کے پرندے آپ کی توقعات سے بڑھ کے پروازے دے گائیں گے انشاءاللہ کرنا اللہ تعالی کی ذات نیا اور اللہ کا حکم ہوا تو ضرور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا انسان محنت کر سکتے آپ محنت کریں اور محنت کرنے والے کو صلح اللہ تعالی کی ذات ضرور دیتی ہے آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ نے پرواز سے ایک دن پہلے اگر آپ کی سنڈے والے دن بازی ہے ہتوار والے دن آپ کی بازی ہے تو ہفتے والے دن جو آپ نے صبح خوراک دینی ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے پرندوں کو خوراک صبح جلزی دیں جو بھی ترتیب ہے آپ کی جس طرح آپ خوراک دیتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنی خوراک کے بارے میں بناوں گا یہ ویڈیو بھی میں نے اپنی خوراک کے بارے میں بنانی تھی لیکن کچھ دوستوں کا اسرات بہت زیادہ تھا کہ شاہ جی پروازی کوئی ایسی چیز شیئر کریں کوئی پروازی نسخہ شیئر کریں اس لیے آج کا میرا ٹاپک تھوڑا سچینج ہو گیا نیکس میری ویڈیو انشاءاللہ خوراک کے بارے میں ہو گی آپ نے اپنے پرندوں کو جو بھی خوراک دینی ہے صبح آپ اپنے پرندوں کو خوراک دیں جو آپ کی ٹائمنگ ہے پوشش کریں آپ جلدی دیں اور اس کے بعد پانی دیتے ہیں جو آپ کی ترتیب ہے آپ وہ کریں دن کو آپ جس ٹائم کے اپنے پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں پوشش کریں کہ جو آپ کا ٹائم ہے آپ اس ٹائمنگ کو آگے پیچھے نہ کریں اور دو ڈائی بجے تک آپ شروع سے ایسی ٹائمنگ بنا کے جائیں کہ آپ دو بجے ڈائی بجے تک اپنے پرندوں کو دانہ ڈال دیں اور اس کے بعد پانی جو بھی آپ کی ترتیب ہے آپ اسی طرح سے اپنی ترتیب کریں اور پانچ بجے چھ بجے پھر پانچ بجے تک آپ کوشش کریں کہ اپنے قوتوں کو پانی وقفے وقفے سے دکھاتے لیں پانچ بجے کے بعد آپ اپنے قوتوں کے آگے سے پانی اٹھا لیں اور شام کو سات بجے شام کو سات بجے جس میں آپ اپنے قوتوں کو بند کریں گے اس ٹائم آپ نے ایک پانی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پانی آپ نے اپنے پرندوں کو دینا ہے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے آدھا کلو پانی آف لیٹر پانی دینا ہے اس میں آپ نے دو عدد ڈالنی ہے موٹی ریچی موٹی ریچی چھیل کے اس کے بیج نکال کے وہ آپ نے پانی میں ڈالنی ہے کوشش کریں کہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہوں ہیں ان کو آپ موٹا موٹا جونس ہے وہ کوٹ لیں دو عدد موٹی ریچی اس کے پاس ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا دارچینی چھوٹی چھوٹکی دیسی اجوائن کی جس میں دس سے پندرہ دانے اجوائن کیوں ایک عدد چھوارا ایک انچ کا ٹکڑا ملٹھی ملٹھی کا آپ نے ایک انچ کا ٹکڑا لینا ہے اور اسے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اوپر سے چھیل لینا ہے چھیل کے صاف کر کے وہ آپ نے بیچ میں ڈالنا ہے اور ایک عدد جائفل جائفل ایک عدد لے کے اس کا آپ نے اوپر سے چھکا توڑ کے اس میں سے اندر سے گودہ نکلے گا وہ گودہ آپ نے ڈالنا ہے اور ایک جائفل کا وہ گودہ ایک بٹا پانچوہ حصہ آپ نے وہ ڈالنا ہے پورا جائفل نہیں ڈالنا جائفل انتا کا گرم تاثیر رکھتا ہے اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں گرم اور خوشک ہیں اس میں سوائے سوائے اس کے ملٹھی کے ملٹھی کی تاثیر گرم ہے لیکن تار ہے باقی جو اس میں چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ ان سب کی تاثیر گرم اور خوشک ہے اور اس کے بعد آپ نے آٹھ یا دس دانیں آٹھ یا دس دانیں سونف کے ڈالنے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری گرم ہیں اور آخری چیز جو سونف میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہے یہ ایک مکمل کمبینیشن ہے انشاءاللہ آپ اپنے پرندوں کو جب یہ پانی دیں گے میں آپ کو پہلے سارا اس کا طریقہ بتا دیں آپ نے یہ ساری چیزیں لے لینی ہے آپ لیٹر پانی میں آپ نے ڈال کے اسے چولے کو پر رکھ دینا ہے اور ہلکی آنچ پر آپ نے اسے پکانا ہے ہلکی آنچ پر پکا کے آپ اس وقت تک اسے پکانا ہے جب تک آپ یہ اندازہ نہ کر لیں کہ پانی ایک پاؤ رہ گیا ہے آدھا کلو پانی لینا ہے جب پانی ایک پاؤ رہ جائے تو آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور اس کے اوپر اپنی دیشکی کے اوپر ڈکن رکھ دینا ہے جب وہ تھنڈا ہو جائے نارمل ہو جائے پانی تھنڈا ہو جائے آپ نے اس پانی کو چھان کے اپنے پاس کسی بوتر میں محفوظ کر لینا ہے اور شام کو سات بجے اس پانی میں سے جو آپ کا کبوتر بہت گرم خون کا پرندہ ہے بہت کڑوے مزاج کا پرندہ ہے یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تمپریچر بہت زیادہ ہے تو اس پرندے کے لیے آپ نے دو سی سی پانی اور آٹھ سی 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 سادہ پانی لے کے اپنے کبوتر کو پلا کے دربے میں بند کر دینا ہے اور جو آپ کے کبوتر نارمل ہیں اور ان کی درمیانی پروازیں ہیں اور اگر موسم بھی درمیان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھے اڑیں اور آپ کے پرندے درمینے مزاج کے ہیں اور ان کا تھوڑا سا آپ نے گرم زیادہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے تین سی سی یہ پانی لینا ہے اور سات سی سی آپ نے سادہ پانی لینا ہے اسے مکس کر کے آپ نے اپنے کبوتروں کو پلا کے دربے میں بند کر دینا ہے اس کے بعد رات برہ بجے تک آپ نے اگر آپ رات کو دس بجے گیارہ بجے گرمیوں میں اگر پانی پلانا چاہتے ہیں اپنے کبوتروں کو سادہ پانی رکھیں اگر وہ پینا چاہتے ہیں تو بے شک پیئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن رات کو برہ بجے میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگوں آپ نے وہ دینی ہے انشاءاللہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دو عدد لینے ہیں منقے دو عدد منقے لینے ہیں ان کے بیج نکال کے انہیں اسی طرح پیس لیں اس میں آپ نے ایک گولی لینی ہے آپ نے موٹی وال کی ایک گولی آپ نے لینی ہے مرڈرن کی ایک گولی لینی ہے آپ نے ڈیلٹا کال کی جسے ڈیلٹا کارٹل بھی کہا جاتا ہے اور ایک گولی لینی آپ نے میتھی کبال کی ایک گولی مرڈرن ایک گولی موٹی وال ایک گولی ڈیلٹا کال اور ایک گولی میتھی کبال ان چاروں کو آپ نے پیس کے اچھی طرح اسی منقے کے اندر مکس کر کے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد مانچس کی تیلی کے ذریعے آپ نے اس کی بیس گولیاں بنا لینی ہے آپ نے اس کی بیس گولیاں بنا لینی ہے اور جو پرندہ آپ کا اچھی پرواہ دے رہے یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ پرندہ اچھا ہے لیکن صبح مسنگ کا چانس ہے اکثر شکرین رات کو صبح کے ٹائم یہیں پہ آکے ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہر جو کبوتر پرور بھائی ہے اسے ایک ہی ڈر ہوتا ہے ایک ہی خطرہ ہوتا ہے کہ میرا کبوتر جتنا مزی شام کو بیٹھنے والا ہو صبح کے ہی مسنا ہو جائے تو آپ اس کبوتر کو اس گولی کا بیسوہ حصہ یعنی کہ ایک حصہ ایک گولی آپ نے اس کبوتر کو دینی ہے اوپر سے پانچ سیسی نیم کرم پانی پلا آپ کو اسے بند کر دینا ہے اور جو کبوتر آپ کی درمیانی پرواز رکھتا ہے بھارہ سے ایک ایک سے دو بھائی تک درمیانی پرواز کرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مزید پرواز بڑھائے تین چار گھنٹے مزید پڑھائے اور شام تک جائے اس کبوتر کو آپ نے ایک گولی یہ اور ایک گولی اور لے کے اس میں سے ادھی توڑ کے ڈیٹھ گولی آپ نے بنا لینی ہے یعنی کہ دو گولیاں لے کے دو گولیوں میں سے ایک حصہ آپ نے توڑ کے سائٹ پر کر دینا اور ایک حصہ دوسرے ایک حصہ کے ساتھ آپ نے جوڑ کے ڈیٹھ گولی بنا کے آپ نے اپنے پرندوں کو دے کہ اوپر سے پانچ سیسی نیم گرم پانی دے کے بند کر دینا ہے اور جو پرندہ آپ کا دو تین چار گھنٹے پھرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرندہ میرا کھلی راہ اور زیادہ پرواز کر کے آئے اس پرندے کو آپ دو گولیاں لے کے دونوں گولیوں کو جوڑ کے ایک گولی بنا لیں اور ایک گولی بنا کے اپنے پرندے کو دے کے اوپر سے پانچ سیسی نیم گرم پانی دے کے آپ اپنے کھوٹوں کو بند کر دیں اور ان کے آگے کوئی کپڑا بغیرہ لگا دیں اور صبح چار بجے آپ ایسا ایسا کپڑا ہٹائیں اور اگر آپ صبح روٹین ہے آپ کی آپ پانی دیتے ہیں جسے ہم آپ دیتے ہیں اپنے گوٹوں کو چیک کریں اپنے گوٹوں کو پانی دیں اسی تصطیب سے اگر نہیں تو پندرہ منٹ پہلے آپ دو سیسی پانی نیم گن پانی دے کے اور اپنے پرندوں کو اڑا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پرندے آپ کی سوچ اور آپ کی توقع سے بڑھ کے بہت اچھی پروازے کر کے انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو گھر آئیں گے انشاءاللہ اور جو پانی میں نے آپ کو بتایا ہے اس پانی سے اگر آپ کے کبوتر کے اندر بادی پن کچھا پن کوئی بھی پانی رہ گیا ہے اور آزمہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے پانی میں آپ کو بتائیں یہ ساری گرم اور خوشکیں اور ساری آزمہ کرتی ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کے پرندوں کا آزمہ بھی صحیح چلائیں گی دانہ بھی ازم کروا دیں گی ان کے پوڑ کے اندر پھراک کی موجودگی ہوگی اور جسم کے اندر بادی پانی ریشہ اور اگر کچھا پان گی ہوگا وہ بھی ختم کر دیں گی انشاءاللہ یہ پانی بھی پرواز کے لئے استعمال ہوتا ہے جو میڈیسن آپ کو میں نے بتائی ہے یہ بھی پرواز کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ سونے بھی سوا گیا ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو